تحریک انصاف اور اس کے علائی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جو ایک سلسلہ کامجابیوں کا شروع ہوا ہوا ہے یہ مزید آگے بڑھے اور انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور انشاءاللہ ان کے سپاہی کے طور پر اور ان کے ویجن کے مطابق ہم نے پنجاب اسیمبلی کو چلانا ہے اور انشاءاللہ ہمیں اس میں کامجابی بھی ہوگی اجلاس کا یہ جو مقصد تھا وہ تھا جو مکمل ہو گیا یہاں اگر کے اجلاس کے کیا حلق ہوگا بہت سکتا ہے نہیں نہیں اس سے چونکہ آج یہ ان ایلیکٹ آہ ان اپوز ایلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن اس کا بزابطہ طور پر ڈیپٹی سپیکر صاحب نے کل اعلان کرنا ہے اور اس اعلان کے بعد نوٹفکیشن ان کا ہونا ہے اور انشاءاللہ کل کے اجلاس میں ان کی حلف برداری بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل خدا آج جو ہماری ڈیپٹی سپیکر کے لیے جو کاغذات نامزدگی کا ڈے مقرر ہوا تھا اس میں ان اپوز پی ٹی آئی کا کینڈیٹ جو پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کاغذ جمع کرائے تھے اپوزیشن کی طرف سے کوئی کسی بھی کوئی بھی کینڈیٹ سامنے نہیں آیا اور آج ایوان کے اندر اللہ کی مربانی سے سی ایم بی ہمارے الائز چودی پرویز الائز صاحب سپیکر سپتین خان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس اور اللہ کی مربانی سے ڈیپٹی سپیکر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے اور یہ جو یہ سترہ سے جو تسلسل شروع ہوا ہے جو کمیابی کا پنجاب میں اور یہ تسلسل یقیناً عمران خان صاحب کے بیانیے پہ تھا اور عوام نے ریجیکٹ کیا ایمپورٹڈ حکومت کیوں کہ جو جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے بڑی اچھی ٹیم ہیں بڑی وی آئی پی لوگ ہیں بڑے سنسبل لوگ ہیں اور کچھ امر نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے ذات میں لاکے اور عام آدمی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تو ان کا علاج عوام نے تو کرنا تھا اور عوام نے بھی پنجاب میں کی ہے اسمبلی میں کی ہے اور اب فیڈرل کی طرف یہ الگار ہے انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو ہمارے ایکانومی کے کرائسز ہیں اس کے حل کے لیے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ فتوحات ہیں یہ کامیابیاں ہیں اور اللہ چاہے گا آگے بھی یہ کامیابیاں رہیں گے تینکیو جو